بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے ریحانہ مجھ سے ناراض تھی اور میں بہت پریشان تھا میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر ریحانہ کی ناراض کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی ریحانہ سے میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں میٹرک کی ایکزیمز دے کر گاؤں گیا تھا راستے میں ریحانہ کوئے پر پانی بر رہی تھی اور مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اگلے دن ریحانہ کو اپنے گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا بعد میں دادی سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ میری دور کی کزن ہے یعنی میری دادی کے بھانجے کی بیٹی ہے یہ جان کر مجھے بے خط خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے ہاندان کی برسو کی روایت ہے کہ شادی برادری سے باہر کسی صورت نہیں ہو سکتی پھر میں نے اپنی امی سے اپنی ہائش کا اظہار کر دیا امی نے بھی ظالم سماج کا کردار ادا کرنے کی بجائے ایک اچھی وہاں ہونے کا ثبوت دیا اور میری اور ریحانہ کی منگنی بڑے آرام و سکون سے ہو گئی اور یہ تیپ آیا کہ جب مجھے جوب مل جائے گی تو شادی ہو جائے گی پھر چار سال گزر گئے میں نے بیئے کا انتحان دیا اور گاؤں آ گیا چار سالوں میں ریحانہ سے میرا رابطہ مستقر رہا اور مجھے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ ریحانہ مہینے میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں جنگل میں جاتی ہے میں نے جب اس کی وجہ ریحانہ سے پوچھی تو وہ بولی جمیل جنگل میں چاندنی رات میں مجھے بہت مزا آتا ہے وہاں شبنم سے بیگی ہوئی نرم نرم گاز پر ننگے پر چلتے ہوئے مجھے بہت لطف ہوتا ہے ریحانہ کی باتیں سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا میں نے ریحانہ سے کہا اگر کوئی جنگلی جانور یا دریندہ تمہاری اس نرم نرم گاز پر آ گیا تو میرا کیا ہوگا میری بات سن کر ریحانہ بولی کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے میں غصے میں بھول گیا تھا کہ ریحانہ کو لفظ ڈیٹھ سے کتنی نفرت ہے میں نے کہہ دیا ریحانہ تم بہت ڈیٹھ ہو اور یہ کہتے ہی وہ ریحانہ مجھ سے نراز ہو گئی دو دن گزر گئے تھے اور ریحانہ راضی نہیں ہوئی تھی میں بہت ٹینشن میں تھا کہ ریحانہ کو کیسے راضی کروں میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا دوست فواد آ گیا کیا ہوا جمیل تم کیوں اتنے گمسم ہو فواد نے مجھ سے پوچھا میں بولا یا ریحانہ مجھ سے نراز ہے میں کیسے اسے مناؤں فواد کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور کچھ سوچتا رہا پھر ایک دم بولا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیسا آئیڈیا میں نے جلدی سے پوچھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ ریحانہ ہر چاند کی چود میرا جنگل میں گزارتی ہے تم بھی کل جنگل میں جا کر اس کو سرپرائز دینا وہ ایک دم مان جائے گی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ریحانہ کو منانے کا اچھا آئیڈیا ہے میں خوش ہوتے ہوئے بولا تو ٹھیک ہے کل وہ جنگل میں جائے گی لیکن اس سے پہلے تم جنگل میں چلے جانا فواد نے کہا میں بولا یا میں اکیلا جنگل میں نہیں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ چلو گے فواد نے پہلے تو پسو پیش کی بات اپنا سر بات میں ہلایا میں کیسے جنگل میں آیا تھا مجھے نہیں معلوم لیکن شاید میں راستہ بھول گیا تھا اب اس گندے جنگل میں شاید میں راستہ تلاش کر رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں ایک عجیب گوشے میں آ گیا تھا یہاں لمبی لمبی گھاس ہوگی ہوئی تھی ایک طرف ایک لمبا چوڑا گھڑا تھا جبکہ اس گھڑے کے قریب ایک خوفناک قسم کا درخت تھا وہ درخت پتو سے بے نیاز تھا لیکن اس کی شاہوں کے سنو پر نئی کومپلے پھوٹ رہی تھی اور ان نئی کومپلوں سے سرسو کترے زمین پر گھر رہے تھے میں تجسس کے مارے اس درختہ کھایا اور یہ دیکھ کر میری خوف سے جان ہی نکل گئی کہ وہ کترے خون کے کترے ہیں میں نے درخت کے نیچے دیکھا تو زمین پر مجھے صاف نظر آ رہا تھا وہاں ایک تابوت رکھا ہوا تھا فیروزی رنگ کا وہ تابوت مجھے تو بڑا ہی عجیب سا لگا لیکن اچانک کوئی سایا سا اڑتا ہوا آیا کہیں سے اور اس نے مجھے ایسی اٹھا لیا جیسے میں کوئی موم کی گڑیا ہوں وہ مجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کہیں سے تیز طوفان آیا میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا نجنے کیسا پر اسرار خواب تھا میں خوف سے چور چور ہو چکا تھا میں نے پاس پڑا ہوا پانی کا جگ دیکھا مگر اس میں پانی ختم ہو گیا تھا میں کچن میں گیا وہاں جا کر پانی پیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر سو گیا صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھولی ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوا تو امی کی کال آ گئی امی شہر میں تھی میں اس مرتبہ گاؤں میں آیا تھا امی سے بات ہوئی تو انہوں نے ابو سے بھی بات کروا دی ابو کے پاس خود تو کال کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے بزنس میں بہت بیزی ہوتے ہیں روایت کے باتوں کے پاس سلسلہ کٹ ہو گیا میں سہن میں چارپائی پر بیٹھا ہوا رہانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دادی نے مجھے آواز دی جمیل جمیل ذرا ادھر آؤ میں دادی کے پاس کیا تو کچھن میں وہ کچھ بنا رہی تھی دادی آپ کیوں کام کر رہی ہیں چاچی سے کہتی وہ بنا دیتی دادی کو کام کرتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا دادی بولی بیٹا آسیا تو مجھے منع کر رہی تھی لیکن میرا دل لوکی کا حلوہ کھانے کو کر رہا تھا اور آسیا کے ہاتھوں کا بنا ہوا حلوہ مجھے پسند نہیں دادی آپ نے مجھے کیوں بلائیا میں نے پوچھا دادی نے ٹیفن میں حلوہ ڈالتے ہوئے کہا یہ جا کر تم عابد کے گھر دے آؤ میں نے بینا کچھ کہے دادی سے ٹیفن لیا اور مامو کی گھر کی طرف چل پڑا عابد دادی کے بھانچے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی منتیں نہیں کرنے یہ دادی نے بجھوایا ہے میں نے ٹیفن میس پر رکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا پیچھے سے میں نے رہانہ کی بڑھ بڑھا ہٹ سنے کھڑوس کہیں کہا اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور واپس گھر کی طرف ہو لیا میں دو قدم ہی چلا تھا کہ سامنے سے میں نے فواد کو آتے ہوئی دیکھا مجھے اس راستے پر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ دو رہانہ سے کوئی بات نہیں کرے گا ہم آج رات جنگل میں جا کر اسے سرپرائز دے کر منائیں گے مگر تجھے میری باتوں پر یقین کہا ہے تیرے نزدیک تو میں احمق ہوں نا حسب روایت حسب معمول اس کا نانسٹاپ ریڈیو کا بٹن آن ہو گیا تھا میرے یار میری بات تو سن میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر کہا کول ہو جا مجھے دادی نے خلوہ دینے کیلئے بیجا تھا اور تم ہو کے شروع ہو جاتے ہو سوری یار فواد بولا اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا رات ہو رہی تھی اور میں لیٹا ہوا تھا کہ فواد کا میسیج آ گیا میں باہر آ گیا ہوں جلدی نکلو میں نے احتیاطن ٹورچ بھی لے لی ہے میں نے فواد کو فٹا فٹ میسیج کیا تم مہیں رکو میں پانچ منٹ میں آتا ہوں تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم جنگل کے وس میں کھڑے تھے یار تیری محبوبہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی فواد نے مجھے چرانے کے لیے کہا میں بھی جھٹ سے بول پڑا تمیز سے نام لے وہ تیری بھابی ہے فواد نے جانے کیوں چپسا ہو گیا ہم نے رہانہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اجانک فواد رک گیا کیا ہوا فواد سے میں نے پوچھا یار جمیل آئی ام سوری فواد نے کہا میں بولا کیوں کس لیے سوری کر رہے ہو فواد ندامت سے چور لہجے میں بولا یار آچاند کی تیروی رات ہے اور میں جذبات میں یہ سمجھ بیٹھا کہ آچاند کی چودوی ہیں رہانہ آج نہیں آئے گی ہمیں کل پھر آنا ہوگا تمہارا دماغ تو نہیں غراب ہو گیا میں غم و غصے کی حالت میں بولا یہ جنگل ہے تمہارا کوئی ہوتل نہیں چلو واپس میں نے کہا اور ہم دونوں چاروں سمتوں کی طرف دیکھنے لگے رہانہ کو ڈونٹے ڈونٹے نظارے ہم کس طرف آگئے تھے کس سمت جانا ہے میں نے فواد سے پوچھا مجھے خود نہیں معلوم فواد آگے پیچھے دیکھنے لگا یار اب کیا ہوگا میں واقعی پریشان ہو گیا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چلو شمال کی جانب چلتے ہیں شاید راستہ مل جائے فواد نے کہا میں نے جواب دیا فواد یہ ساری تمہاری غلطی ہے پہلے تم نے کہا کہ آج چاند کی چودوی ہیں ہم بول گئے اور اب استحاہ رییکٹ کر رہے ہو جسا کچھ ہوا ہی نہیں فواد بولا جمیل یہ ٹائم لڑنے کا نہیں ہمیں واپسی کا راستہ ڈوننا ہے اور میں نے اسبات میں سر ہلا دیا ہم دونوں ایک عجیب سی جگہ پر آگئے تھے یہاں لمبی لمبی گھاس ہوگی ہوئی تھی ہم مختات ہو کر آگے بڑھے تھے اس گھاس میں سام وغیرہ کا بھی ڈھر تھا میں نے دور سے پانی کا اقتلاع دیکھا تو میں ہرا لے گیا یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور دیکھتا بھی کیسے میں پہلے کبھی اس جنگل میں نہیں آیا تھا بے اختیار مجھے میرا خواب یاد آ گیا یار فواد مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا جنگل سے نکل جائیں گے نا باتیں کرتے کرتے ہم آگے اس طلاب کے پاس آگئے اس طلاب سے ذرا ہٹ کر ایک درخت پتو سے بے نیاز کسی بوت کی تہا کھڑا تھا درخت کے قریب دو دیا روشنی پہلے ہوئی تھی اور قریب کی ساری چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی تھی درخت کی نئی کمپلو سے سرسر پوندے نیچے زمین پر گر رہی تھی تو کیا میرا خواب حقیقت میں بدر رہا ہے میں یہی سوچ رہا تھا فواد درخت کے پاس گیا اور پھر خوفزدہ لہجے میں بولا یار اس طرح سے تو خون کی بوندے گر رہی ہیں مجھے یہ کوئی آسیبی معاملہ لگتا ہے چلو یہاں سے جلدی نکلو میں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے تقریبا ہم بھاگنے لگے آدھے گھنٹے کی کوشش دیدری تھی فواد چل کر بولا یہاں ہم موت کے موت سے باہر نکلے ہیں اور تجھے اپنی محبوبہ کی پڑی ہے تو کیا تم کل نہیں آوگی میرے ساتھ میں بیبسی سے بولا نہیں فواد نے کہا مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے میں اسے دعو پر نہیں لگا سکتا اچھا میں جاتا ہوں فواد نے کہا اور اپنے گھر کی طرف مڑ گیا میں بھی گھر میں آیا اور شکر کیا کہ سب سو رہے تھے صبح جب میری آنکھ کھولی تو گیارہ کا ٹائم تھا سر بھاری ہو رہا تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا میں حمد کر کے اٹھا اور جا کر نیم گرم پانی سے نہایا اور پھر چائے پینے کے بعد تب یہ ذرا بحال ہوئی میں باہر نکلایا اور ایک طرف چلنے لگا بے مقصد پھٹتا رہا میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ریحانہ کو کیسے مناؤں اوپر سے فواد میرے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے تیار نہیں کا راج جو ہوا اس نے میرے احساب کو بکھلا کر رکھ دیا میں اس پر اسرار درخت کے بارے میں سوچ رہا تھا انسان کی فطرت میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ پایا جاتا ہے مجھے بھی تجسس تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ آہر ماجرہ کیا ہے لیکن فواد ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا سوچتے سوچتے پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب ریحانہ کے گھر کے قریب آ گیا مجھے پتہ نہ چلا میں نے سوچا ایک کوشش اور کر لیتا ہوں اور میں ریحانہ کی گھر کے اندر چلا گیا ریحانہ کی امی کا انتقال ہو چکا تھا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور مامو کھیتوں میں کام کرتے تھے اس لیے ریحانہ اکیلی ہی تھی میں گھر میں داہل ہوا تو ریحانہ دوپہر کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی میں ریحانہ کی قریب چلا گیا ریحانہ نے مجھے دیکھا اور بولی ابو گھر میں نہیں ہے کیا کام ہے تمہیں ریحانہ آئی ایم سوری میں نے کہا اور رات میں ہونے والا سارا واقعہ اسے بتا ڈالا میری باتیں سنکا ریحانہ بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاں تمہاری قسم میں سچ کہہ رہا ہو میں نے کہا تو ٹھیک ہے کا رات ہم دونوں ادھر چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے ریحانہ فیصلہ کن لہجے میں بولی لیکن ریحانہ کچھ غلط نہ ہو جائے میں بولا ریحانہ بولی کچھ بھی نہیں ہوتا میں بھی ریحانہ کی نرازگی کے در سے چپ ہو گیا دوسرے روز کی شام بہت سہانی تھی ہلکی ہلکی ہوا چاہ رہی تھی اور میں سہن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تھوڑی دیر پہلے امی کا فون آیا تھا وہ واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ایک ہفتے میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد فواد آ گیا جمیل کیسے ہو اس نے پوچھا میں ٹھیک ہوں تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے کبھی کی نہیں اچھے یار سوری کل ہم جنگل میں جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اس رات کی کیا اسرار ہیں میں نے فواد کو بتایا کہ ریحانہ مجھ سے راضی ہو گئی ہے اور وہ بھی اس رات کے اسرار جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے کر رات ہم تینوں جنگل میں جائیں گے فواد نے کہا میں بولا یار پہلے میں ریحانہ سے پوچھ لنا کہ وہ تمہیں ساتھ لے جانے پر امادہ بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اسے کال کرو بلکہ ابھی میسج کرو میں نے ریحانہ کو میسج کیا اور اسے بتایا کہ فواد ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے کچھ دیر میں اس کا جواب آ گیا ایک سے بھلے دو دو سے بھلے تین ریحانہ نے رات کو ہماری گھر رکنے کا پلان بنایا ہوا تھا تاکہ رات کو ہم آسانی سے اپنا مشن سر انجام دے سکے ریحانہ چاچی کے کمرے میں سوئی تھی بلکہ سونے کی ادھاکاری کر رہی تھی رات نو مجھے میں نے ریحانہ کو میسج کیا کہ چلو باہر آ جاؤ تھوڑی دن میں ریحانہ سہن میں آ گئی اور پھر ہم دونوں گھر سے باہر گلی میں نکل آئے گلی سنسان و ویرانتی فواد کدر مر گیا ریحانہ نے پوچھا فون کرتا ہوں سے میں نے کہا اور اپنا موبائل نکالا لو بیٹری کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا اچانک سامنے سے فواد آتا ہوا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جب وہ وقت قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں قدال تھا ریحانہ بولی یہ کیوں لے کر آئے ہو فواد بولا جنگل میں کسی بھی جنگلی جانور سے ٹکڑاؤ ہو سکتا ہے اس لیے لے کر آیا ہوں ہر ہم تینوں جنگل کی طرف چل پڑے ہم جنگل میں جب پہنچے تو ریحانہ بولی کدھر ہے آپ کا وہ پرعصرار درخت میں نے کہا ریحانہ جنگل بہت وسیع ہے ہمیں درخت دھوننا پڑے گا تو چلو دھونتے ہیں ریحانہ بولی ریحانہ تمہیں ڈرنے ہی لگ رہا فواد فوراں بولا ریحانہ نے جواب دیا ڈر کس بات کا ریحانہ تم واقعی بہت الگ ہو ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کپ کپاتی میرے لہجے میں ریحانہ کے لیے ستائش تھی ریحانہ فٹ سے بولی زیادہ مسکہ لگانے کی ضرورت نہیں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ٹائم لگا ہمیں وہ جگہ ڈھوننے میں بلکل ویسی ہی جگہ تھی جیسی ہم چھوڑ کر آئے تھے ریحانہ نے اس پر اسرار درخت کا غور سے مشاہدہ کیا اب ہم کیسے جانے گے کہ یہ سب کیا ہے فواد بولا ایک طریقہ ہے ہم درخت کے نیچے کھدائی کرتے ہیں اور ویسے بھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ درخت کے نیچے ایک فروزی رنگ کا تابوت ہے میں نے کہا تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی فواد فوراں بولا میں نے چڑھ کر کہا اب ہر بات تمہیں بتانا ضروری ہے کیا بلکل فواد نے کہا اس وقت لڑو مت ریحانہ بولی بعد میں لڑنا پہلے کھدائی کرتے ہیں مجھے ریحانہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ ایک بخادر لڑکی ہے لیکن اتنی بخادر ہے اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا فواد اور میں نے کھدائی شروع کر دی آدھے گھنٹے کی کھدائی کے بعد مٹی کا رنگ ہرا ہونے لگا یہ مٹی تو عجیب رنگ کی ہے یقینا کچھ نہ کچھ تو ہے ریحانہ نے کہا اچھا نہ کھدائی کے دوران مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے نیچے کوئی کھردری چیز ہے میں نے فواد سے کہا کہ نیچے کوئی کھردری چیز ہے ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ فواد نے سر اسبات میں ہلایا اور ہم مٹی سے اسے پیچھے کرنے لگے آج بھی اسے کا صاف و شفاف دو دیا روشنی موجود تھی اور ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی جل ہی ہم نے فیروزی رنگ کا ایک تہتہ دیکھا اور مزید کھدائی کے بعد پتہ چلا کہ وہ تابوت ہے میں نے اور فواد نے تابوت باہر نکالا ریحانہ دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ بولی جلدی سے تابوت کو کھولو تابوت کو تالہ نہیں لگا ہوا تھا ہم نے آسانی سے تابوت کھول دیا تابوت کو کھولنا تھا کہ ہم تینوں کو حیرت کے جھٹکے لگنے لگے تابوت میں ایک خبرو حسینہ لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں بند تھی بال سنہری تھے اور اس نے لمبی سی پوشاک پہنی ہوئی تھی قریب ہی ایک چھوٹا سا شیشی کا بکس موجود تھا چھوٹا سا تھا اور اس میں خونی رنگی ایک جلد والی موٹی سی کتاب تھی یہ سب کیا ہے ریحانہ حیرت سے بولی تو ہم دونوں کیا جواب دیتے ہم دونوں بھی ورتہ حیرت تھے میں بولا ہمیں کتاب کو دیکھنا ہوگا کیا پتہ اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے کوئی کلیو مل جائے ریحانہ بولی جمیل تھی کہہ رہا ہے کتاب اٹھاؤ میں نے وہ بکس اٹھایا اور زمین پر دے مارا میں نے کتاب اٹھائی سامنے ٹائٹل پر اس لڑکی کی ہی تصویر تھی کتاب کا نام ظالم سلاتیہ تھا کتاب اردوں اور خات سے لکھی گئی تھی ہم تینوں وہیں بیٹھ گئے میں نے کتاب کھولی دو دیا روشنی اس قدر تھی کہ کتاب کی تحریر صاف طور سے نظر آ رہی تھی کتاب کی تحریر تھی سب جانتے تھے کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے مگر اپنا روب دوسرے لوگوں پر رکھنا چاہتا ہے اس وقت بھی بادشاہ اپنی اسی روبو دب دبے اور کروفر سے اپنے تحت پر بیٹھا ہوا کسی کتاب کی مطالعے میں مشغول تھا کہ اس کا مقرب خاص اس کے کمرے میں داہل ہوا اور جھک کر ادا بچا لیا بادشاہ سلامت میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں کچھ دن اپنے اہل حانہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اپنے مقرب خاص کی طرف دیکھا اور پھر یکتب مسکراتے ہوئے بولا بہت مبارک ہو تمہیں بیٹی کا نام کیا رکھا ہے مقرب بولا بادشاہ سلامت اس کا نام اس کی والدہ نے سلاتیہ رکھا ہے بہت خوبصورت نام ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک ہفتے کی چھٹی دیتے ہیں مقرب نے ایک بار جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی اور چلا گیا مقرب کی جانے کی بعد وہاں ایک گول مٹول سا بچہ حاضر ہوا آؤ میرے بیٹے بادشاہ بولا وہ بادشاہ کا بچہ تھا اس کا نام زنتاش تھا بابا جن ابھی تھوڑی دیر پہلے کون آیا تھا زنتاش نے پوچھا بادشاہ نے اپنے بیٹے کو قریب اٹھایا اور بولا میرا مقرب خاص آیا تھا کچھ دن کی چھٹی لینے کے لیے چھٹی کیوں زنتاش نے ایک بار پھر سوال کیا اس کے گھر پیاری سی بیٹی ہوئی ہے اس لیے بابا ہم بھی جائیں گے اس کی بیٹی دیکھنے زنتاش نے زد کی بیٹا ہم کیسے جا سکتے ہیں یہ کیسی زد ہے بادشاہ نے کہا تو زنتاش نے رونا شروع کر دیا اچھا رو مت تم چلے جانا میں تمہیں وہاں بجوا دوں گا بادشاہ نے کہا اور زنتاش خوش ہو گیا شام کے وقت جب بادشاہ مقرب خاص کے گھر میں داہل ہوا تو گھر والوں کا مارے خوشی کے برا حال تھا وقت کے پریندے نے اپنی اوران بھڑی اور سترہ سال گزر گئے ان سترہ سالوں میں ہر کو یہ جان گیا تھا کہ زنتاش سلاتیہ اور سلاتیہ سے زنتاش سے ٹوٹ کر مخبت کرتی ہے بادشاہ نے بھی یہ بات تسلیم کر لی تھی لیکن ملکہ کو یہ بات ناپسند تھی کیونکہ اس کو سلاتیہ پسند نہیں تھی سلاتیہ بھی یہ بات جان گئی تھی کہ شہزادے اور اس کی مخبت کے درمیان سب سے بڑا کانٹا زنتاش کی ماں ہیں اور پھر سنتانتیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کانٹے کو ہٹا کر رہے گی سلاتیہ جانتی تھی کہ ملکہ کے پاس تاکتو کا امبار ہے وہ ایک شکتی شالی جنزادی ہے اور پھر سلاتیہ نے اپنے استاد سے مشورہ کیا تو استاد نے بتایا کہ ایک عمل ہے جس کے ذریعے ملکہ کو زیر کیا جا سکتا ہے مگر اس عمل میں اکیس انسانوں کا خون درکار ہوگا اور تم وہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتی ہو یعنی کہ ملکہ موت سے خمکنار ہو جائے گی انسانی بستی اس قبیلے سے زیادہ دور نہیں تھی اور یہ قبیلہ ایک گاؤں سے ذرا فاصلے پر کھنڈرات پر مقیم تھا سلاتیہ نے خون کا پینا شروع کر دیا اس نے سولہ انسانوں کا خون پی لیا تھا یہ بات نجانے کیسی بادشاہ کو معلوم ہو گئی جب سلاتیہ کو بادشاہ نیستو نابوت کرنے کے لیے آ رہا تو زنتاش نے بادشاہ کے منتے اور واسطے دے کر ایسا کرنے سے روکا اور بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ایسا کرنے سے روکے گا زنتاش سلاتیہ کے پاس گیا اور سلاتیہ سے ایسا گھنونا کام کرنے کی وجہ پوچھی جوابن سلاتیہ نے بتایا کہ وہ اس کی ماں کو مارنے کے لیے ایسا کر رہی ہے زندان کو انتہائی غصہ آیا اور اس نے اپنی طاقتوں کے مدد سے سلاتیہ کو تابوت میں دفن کر دیا اور ساتھ میں یہ کتاب لکھ ٹالی آخر میں لکھا ہوا تھا کہ سلاتیہ سے میں بے انتہا مخبت کرتا ہوں مگر ایک خونی اور ایک ایسی وجود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جو میری والدہ کی جان لینا چاہے میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں کہ تین انسان اس تابوت کو صدیوبات کھولیں گے اور ان تین انسانوں میں سے کسی ایک جسم میں سلاتیہ کی روح چلی جائے گی آکے صفات تھالی تھی ہم تین لوگ جیسے سکتے میں آگئے گہری ہموشی چاہی ہوئی تھی فوار ڈرتے ہوئے بولا اب کیا ہوگا سلاتیہ زندہ ہو جائے گی ریحانہ بولی اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے اپنی رسواز پر ٹائم دیکھا دو بز رہے تھے ہمیں واپس آنا ہوگا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا ریحانہ بولی اس تابوت اور کتاب کا کیا کرے میرے حیال میں کتاب ساتھ لے چلتے ہیں میں نے کہا اور ہم واپسی کے لیے چل پڑے ایک گھنٹی کے بعد میں اپنے گھر میں تھا وہ کتاب میرے خات میں تھی نین ناکو سے کوسو دور تھی میں بہت ٹینشن میں تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے کمرے میں بہت گٹن ہو رہی تھی اس لیے میں چھت پر آ گیا ہلکی ہلکی ہوا چاہ رہی تھی میں چھت پر راؤن لگانے لگا اس کے بال ہوا کے دوش پر لہر آ رہے تھے میں نے فٹا وٹ پہاں سے دور لگائی پیچھے سے مجھے سلاتیا کے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھی میں اپنے کمرے میں آیا مو پر چادر لی اور آنکھیں موند لی پھر نجانے کب مجھے نیند آ گئی صبح دادی کے شور سے میری آنکھ کھلی تھی دادی کہہ رہی تھی ریحانہ بیمار ہو گئی ہے میں نے پوچھا کیا ہوا ریحانہ کو تو دادی کا جواب سن کر مجھے زمین اور آسمان گھومتے ہوئی دکھائی دینے لگے ریحانہ پر عصیب کا سایہ ہو گیا ہے کیا مجھے سمجھنے ہی آ رہی تھی کہ میں کس طہر رییکٹ کروں مجھے کتاب والی بات یاد آ گئی کہ کسی ایک میں سلاتیا کی روح داہل ہو جائے گی میں بستر سے اٹھا اور باہر کی طرف دور لگا دی دادی یہی سمجھی تھی کہ میں ریحانہ کی گھر جا رہا ہوں لیکن میں فواد کو سب کچھ بتانے کے لیے جا رہا تھا رات کو میں نے سلاتیا کو دیکھا تھا نہ جانے کیا ہونے والا تھا دماغ میں درہ درہ کے اندیشیں آ رہے تھے میں فواد کے گھر گیا اور اسے ریحانہ کے بارے میں بتایا فواد بولا یار جمیل میں نے بھی کل سلاتیا کو دیکھا تھا وہ میری جانب دیکھ کر ہس رہی تھی میری بات اور ہے تو ریحانہ کے گھر پر جا اس کی حالت دیکھ پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے میں نے کہا فواد تو ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا میں مامو کے گھر جا رہا ہوں میں مامو کے گھر آیا کمری میں مامو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں میری خالہ اور چچی بھی ادھر ہی تھی میں کمری میں داہل ہوا تو کسی نے بھی کوئی خاص نوٹس نہ لیا میں نے مامو سے کہا کسی اللہ والی کو دکھایا ہے مسجد کے پیش امام صاحب کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں جمیل بیٹا رہانہ کی حالت کے پیش نظر میں بہت پریشان ہوں مامو کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے اچانک رہانہ نے آنکھیں کھول دی رہانہ کی آنکھیں استہا سرخ ہو رہی تھی جیسے ان میں سے کسی نے خون انڈیل دیا ہو ہم سب نے رہانہ کی طرف دیکھا رہانہ نے چیہنا چلانا شروع کر دیا اس کی چیہوں سے در و دیوار کابنے لگے وہ پھر ایک دم چھپ ہو گئی اور اس نے ہسنا شروع کر دیا کچھ دیر ہستی رہی پھر اس نے رونا شروع کر دیا مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور میں کمرے سے باہر نکلایا میرا رکھ فواد کی گھر کی جانب تھا فواد مجھے باہر ہی مل گیا میں نے فواد کو ساری صورتحال بتائی تو فواد نے کہا جمیل ہمیں شہر میں کسی عامل سے رجوع کرنا ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے فواد چلتے ہیں لیکن اس وقت شہر جانے والی ایک بزرگ کے آستانے میں گئے ہم انتظارگاہ میں بیٹے ہوئے تھے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے عامل صاحب کا نام گلاب شاہ تھا ڈیٹھ گھنٹے کے جانے والی انتظار کے بعد ہمارا نمبر آیا ہم کمرے میں گئے کمرے میں لوبار اور اگر بتیوگی مسخور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی فرش پر ایک کارپٹ پڑا ہوا تھا عامل صاحب صفی لباس میں ملبوس تھے آنکھوں سے چمک اور چہرے سے رخانیت ٹپکتی تھی انہوں نے پوچھا بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے میں نے انہیں بتانا شروع کیا پھر آخر تک سب کچھ بتا دیا وہ میری تمام باتیں نہائی تھی توجہ سے سنتے رہے میری بات ہتم ہوئی تو وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں بیٹ گئے پانچ منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے بیٹا آپ کا مسئلہ بہت سنگین ہے آپ لوگ کل اسی وقت آ جانا اور پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کی گاؤں چلیں گے فوات ڈرتے ہوئے بولا شاہ صاحب آپ کا حدیہ کتنا ہے عامل صاحب نے پہلے تو فوات کو غصے کے ساتھ دیکھا پھر بولے پس میرے لیے دعا کیا کرنا ہم واپس گاؤں آ گئے گاؤں میں کسی کو پتر چل گیا کہ رہانہ پر کسی آسیب کا سایہ ہے ہر عورت ہر بچہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ رہانہ آسیبی ہو گئی ہے ٹینشن کی وجہ سے مامو کا بی پی لوگ ہو گیا تھا اور وہ بستر سے لگ گئے تھے جب میں رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا نہ میں جنگل میں جاتا نہ یہ سب ہوتا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی رہانہ کی بھی تھی اس نے جنگل جانے کی بے حد زد کی تھی ہیٹ جو ہوا سو ہوا اب آنے والی کل کی بارے میں سوسنا تھا اگلے دن میں اور فواد آمیر صاحب کے آستانے پر چلے گئے اس مرتبہ ہماری باری کچھ ہی دیر میں آ گئی ہم اندر گئے اور آمیر صاحب کے پاس بیٹھ گئے وہ بے لے کچھ وجہات کی بینا پر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا لیکن اس مسئلے کا حل میں نے ڈون لیا ہے جی فرمائے کیا حل ہے میں بے سبری سے بولا آمیر صاحب بولے تمہیں سلاتیہ کی جسم اور اس کتاب کو جلا کر حق ستر کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی خل نہیں ہے فواد نے پوچھا نہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں آمیر صاحب بولے چاندنی رات تھی میں اور فواد جنگل میں جا رہے تھے فواد کے ہاتھ میں ایک کین تھا اس کین میں مٹی کا تیل تھا ہم تقریباً ایک گھنٹے میں وہ جگہ تلاش کر چکے تھے آمیر صاحب نے ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تابوت کے پاس پہنچ کر اس پانی کو تابوت کے چاروں طرف حسار کی صورت میں چھڑک دینا اور تھوڑا پانی تم دونوں اپنے جسم پر بھی چھڑک لینا درہت کی قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ سلاتیا اسی طرح تابوت میں پڑی ہوئی تھی جس طرح ہم چھوڑ کر آئے تھے پھر ہم نے آمل صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا پھر میں نے سلاتیا کے لاش نوہ جسم پر مٹی کا تیل اور ساتھ میں کتاب رکھی اور آگ لگا دی آگ نے جیسے ہی کتاب کو چھوا اس منحوس رست کو بھی آگ لگ گئی فواد اور میں نے وہاں سے دور لگا دی جلدی ہم گاؤں آ گئے میں اپنے گھر گیا اور بستر پر لیٹ کر تمام واقعات پر گوڑ کرنے لگا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا صبح میں جلدی اٹھا اور ریحانہ کے گھر گیا ریحانہ ٹھیک ہو چکی تھی اور مامو جان بے انتہا ہشتے ریحانہ نے مجھ سے پوچھا جمیل مجھے کیا ہوا تھا کمرے میں میرے اور ریحانہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے ریحانہ کو میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا سوری جمیل میری وجہ سے یہ سب ہوا ریحانہ نے کہا سوری کی کوئی بات نہیں جانو میں نے کہا اور ریحانہ کے چہرے پر جھکنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی ہٹو پڑے اور کمرے سے بھاگ گئی تو میں بے اختیار ہسنے لگا چند ماہ بعد ریحانہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور ہم دونوں نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا